موسیقی بھارت کی سیناؤں نے دیش کی سرکشہ کے لیے اپنا سربوچ نیوشاور کر کے کرنے میں کبھی بھی کتا ہی نہیں ورتی ہے اور آپ سب کو گیا تھے کہ پندرہ جون دوہزار بیس کو گلوان گھاٹی میں کارنل سنتوس بابو کے ساتھ ہمارے انیس اور بہادر جوانوں نے بھارت ماتا کی سیما کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کی آہت دے گی ہمارے پردھان منطری سری نرنجا موڈی جی نے سویم لند باک جا کر ویر جوانوں کا حوصلہ بڑھایا میں نے بھی بہادر جوانوں سے مل کر ان کے شور اور اٹوٹ سہس کا سویم بھی انگوک کیا ہے سب سے پہلے میں سنچھے پہ شائنہ کے ساتھ ہمارے باؤنڈری ایسوس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جیسا کی صدن اس بات سے اوگت ہے کہ بھارت یوم چائنہ کا سیما کا پرسن ابھی تک انسولیہ ہے بھارت اور چائنہ کی باؤنڈری کا کسٹمری اور تردیشنل الائنمنٹ چائنہ نہیں مانتا ہے یہ سیما رکھا ویل اسٹیبلسٹ بھاگولک سے دھانتوں پر آدھاری تھے جس کی پسٹ ناکیابل ٹریٹیج اور ایگرمنٹس دوارہ بلکی ہسٹورک یوسٹ اور پریکٹیسز دوارہ بھی تواپتی مہدے ہوئی ہے اس سے دونوں دیش سدیوں سے اوگت ہیں جبکہ شائنہ یہ مانتا ہے کہ باؤنڈری ابھی بھی آپچارک روپ سے نردھاریت نہیں ہے ساتھ ہی چائنہ یہ بھی مانتا ہے کہ ہرسٹوریکل جرسڈکشن کے آدھار پر جو تردیشنل کسٹمری لائن ہے اس کے بارے میں دونوں دیشوں کی ایک الگ الگ بیاکشہ ہے دونوں دیش نائنٹین ففٹی اور نائنٹین سکسٹی کے دسک میں اس پر باتچیت کر رہے تھے پرنتو پارسپری کروپ سے سویکار سمادھان نہیں نکل پایا تھا تواپٹی مہد ہے جیسا کی یہ صد نوگت ہے کہ چائنہ لدھاک میں بھارت کی لگ بھگ 38,000 سکوئر کلومیٹر بھونی کا انتقرد یا قبضہ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ 1963 میں ایک تتھاکتڑ باؤنڈری ایگرمنٹ کے تحت پاکستان نے پاک آکھوپائیٹ کاسمیر کی 5,880 سکوئر کلومیٹر بھارتی جمین عوید روپ سے چائنہ کو سونپ دی ہے چائنہ ارون آچل پردیش کی سیما سے لگے ہوئے لگ بھگ 90,000 سکوئر کلومیٹر بھارتی چھتر کو بھی اپنا ہی بتاتا ہے سواپتی مہدے بھارت تھا چائنہ دونوں نے عوشارک طور پر یہ اہمانہ ہے کہ سیما کا پرست ایک چٹل مدہ ہے جس کے سمادھان کے لیے پیسنس کی آوشکتہ ہے تطھا اس مدھے کا فیر ریجنیبل اور میوچلی ایکسپٹیبل سمادھان سانتی پونڈ بات چیت کے دورا نکالا جائے یہ دونوں اس بات پر سہمت ہیں انترین روح سے دونوں پکشوں نے یہ اہمان لیا ہے کہ سیما پر شامتی اور استرطہ بحال رکھنا دی پکشی سنبندھوں کو پڑھانے کے لیے یہ نتانت آوشک ہے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں سواپتی مہدے کہ ابھی تک انڈیا چائنہ کے بارڈر ایلیاز میں کومنلی ڈیلینیٹڈ لائن آف ایکچول کنٹرول نہیں ہے اور ایل ایسی کو لے کر دونوں کا پر شخصاً بھی یہ الگ الگ ہے اس نے پیس اور ٹرینکویلٹی بحال رکھنے کے لیے دونوں دیسوں کے بیچ کئی طرح کی ایگرمنٹس اور پروٹوکالز بھی ہوئے ہیں ان سمجھوٹوں کے تحت دونوں دیسوں نے یہ ہمانا ہے کہ ایل ایسی پر شامتی اور استرطہ بحال رکھی جائے جس پر ایل ایسی کی اپنی اپنی ریسپیکٹیپ پوزیشنز اور باؤنڈری کوششنز کا کوئی پرہاو نہیں پڑے گا اس آرہار پر ورس 1988 کے بعد سے دونوں دیسوں کے بائی لیٹرل ریلیشنز میں کافی بکاس بھی ہوا ہے بھارت کا ماننا ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز کو دکست کیا جا سکتا ہے تتھا ساتھ ہی ساتھ باؤنڈری کے مددے کے سمارحان کے بارے میں چرچہ بھی کی جا سکتی ہے یہ ہم دونوں کام کر سکتے ہیں پرانتو یل ایل ایسی پر پیس اور ٹرنکویلٹی میں کسی بھی پرکار کی گمبیر استرطہ بائی لیٹرل ریلیشنز پر نشت روح سے اثر پڑے گا یہ بات بھی دونوں پکشوں کو اچھی طرح سمجھنی چاہئے برس 1993 اور 1996 کے سمجھ ہوتے میں اس بات کا جکر ہے کہ یل ایسی کے پاس دونوں دیس اپنی سیناؤں کی سنخیہ کم سے کم رکھیں گے سمجھ ہوتے میں یہ بھی ہے جب تک باؤنڈری ایسو کا پور سمادھان نہیں ہوتا ہے تب تک یل ایسی کو اسٹرکٹلی ریسپیکٹ اور ایڈھر کیا جائے گا اور اس کا اُلنگھن کسی بھی صورت میں نہیں کیا جائے گا تبا پتی مہدے ان سمجھ ہوتوں میں بھارک و چائنہ یل ایسی کے کلیریسکیشن دورہ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ پر پہنچنے کے لیے بھی پرتی بد ہوئے تھے پوری طرح سے کنکٹ تھے اس کے آرہار پر 1990 سے 2003 تر دونوں دیسوں دورہ یل ایسی پر ایک کامن انڈرسٹینڈنگ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کے بعد چائنہ نے اس کاروائی کو آگے بڑھانے پر اپنی سہمتی نہیں جتائی اس کے کارن کئی جگہوں پر چائنہ تھا بھارک کے بیچ یل ایسی پرسپسنس میں اوبر لیپ برابر بنا رہتا ہے ان چھتروں میں اتھا بارڈر کے کچھ علاقوں میں دوسری سمجھ ہوتوں کے آدھار پر دونوں کی سینائیں فیس آفاد کی ست کا برابر سوادھان نکالتی ہیں جس شیخی شانت قائم رہے سواپتی موڈ ہے اس سے پہلے کہ میں سوادھان کو وردمان اس جد کے بارے میں بتاؤں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی ویمن انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی کوارڈنیشن کا ایک الیوریٹ اور ٹائم ٹیسٹڈ میکنیزم ہے جس میں سنٹرل پولیس فورسز اور تینوں آرڈ فورسز کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل میں ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس کو لگاتار کوارڈنیٹڈ طریقے سے ایک اتھا کیا جاتا ہے کتھا آرڈ فورسز سے ان کے ڈیسیزن میکنگ کے لیے سیر بھی کیا جاتا ہے تو آپ بھٹی موڈے میں افسدن کو اس سال اتپن پریشتیوں کے بارے میں عوغت کرانا چاہتا ہوں اپریل ماہ سے اسٹرنل ادھاک کی سیما پر شاہینہ نے سیناؤں کی سنکھیا کتھا ان کے ارمامنڈز میں بردھی کی ہے جسے اسپیشل روپ سے دیکھا گیا ہے مئی مہینے کے پرارم میں چائنہ نے گلمان گھاٹی چھتر میں ہماری ٹرپس کی نارمل ٹیڈیشنل پیٹرولنگ پیٹرن میں بیوڈھان ڈالنا سرو کیا جس کے کارن فیس آف کی اسٹیتی اتپن ہوئی گراؤنڈ کمانڈرس دوارہ اس سمسیہ کو سجھانے کے لیے بیوڈھانے سمجھو ہوتا ہوں پتھا پروٹکول کے تحت وارتہ کیا رہی تھی کہ اسی بھی مئی مہینے کے مجھ میں تباپنی مہینے چائنہ دوارہ ریسٹرن سیکٹر میں کئی اتھانوں پر یلیشی پر ٹرانسگریشن کرنے کی کوشش کی گئی اس میں کنکلا گوگرا اور پینگونگ لیکھ کا نارس بینک شامل ان کوششوں کو ہماری شناؤں نے سمجھ پر دیکھ لیا تو تھا اس کے لیے آوشک جوابی کاروائی بھی ہماری شنانے کی سباپتی مہدے اور ہم نے چائنہ کو ڈپلومیٹک تو تھا ملٹری چائنس کے مادہ ہم سے یہ عباد کرا دیا اس پرکار کی گتویدیاں یتھا اسٹیٹی کو یعنی سٹیٹس کو کو ایک طرفہ بدلنے کا پریاس ہیں اور یہ ہمی حساب کر دیا کہ یہ پریاس ہمیں کشی بھی صورت میں سباپتی مہدے منجور نہیں ہے یہ دو سبتوں میں یہ چائنہ کو بتا دیا گیا ہے یہ لیشی کے اوپر فرکشن بڑھتا ہوا دیکھ کر دونوں طرف کے سین کمانڈروں نے شہ دون پوینٹی ٹوینٹی کو میٹنگ کی تتھا اس بات پر سحمت ہی بنی کہ ریشی پروکل ایکشنز کے آدھار پر دس انگیجمنٹ کیا جانا چاہیے دونوں پر اس بات پر بھی سحمت ہوئی کہ لیشی کو مانا جائے گا تتھا کوئی ایسی کاروائی نہیں کی جائے گی جس سے یتھا اسٹھتی یعنی اسٹیٹس کو بدلے کنت اس سحمت کے اولنگن میں چین دوارہ ایک بہت وائلنٹ فیساب کی اسٹھتی پندرہ جون کو گلوان میں کریئٹ کی گئی ہمارے بہادر سفات سپاہیوں نے بہادر زوانوں نے اپنی جان کا بلوان دیا پر ساتھی چینی پر بھاری چھتی پہنچائی ہے اور اپنی سیمہ کی سرکشہ میں کامیاب دیر ہے اس پوری عبر کے دوران ہمارے بہادر زوانوں نے جہاں سیم کی جرورت تھی وہاں سیم رکھا اور یہاں شہر کی سٹور کی جرورتی وہاں شو رکھا بھی پر زبن کی میں ستم سے یہ ہمارے سینکوں کی بیرت بہادری کی بھوری پر سنسا کی جانی چاہیے ہمارے بہادر زوان اتنت بسکل پر شٹیوں میں اپنے اتھت پریاض سے سوست دیش واسیوں کو سرکشت رکھنے کے اپنے دائی تکا نیروان کر رہے ہیں سب اپنے مہد ایک او کسی کو بھی ہماری سیمہ کی سرکشا کے پرتی ہمارے درہن شہ یا determination کے بارے میں سندہ نہیں ہونا شاہی وہیں بھارت یہ بھی مانتا ہے کہ پڑوشیوں کے ساتھ سانت پر سنبند کے لئے آپ سی سممان اور ہم نے چائنیز سائیڈ کے ساتھ ڈیپلمیٹک اور میلیٹری انگیجمنٹ بنائے رکھا ہے ان ڈسکسنز میں تین کی پرنسپلز ہماری اپروچ کو سباپتی مہدہ تیہ کرتے ہیں پہلا دونوں پچھ کو ایشی کا سممان اور قرائی سے پالنگ کرنا چاہئے فرس سیکنڈ کسی بھی پچھ کو اپنی طرف سے یقعہ اس ستھ کا یعنی اس ٹیٹس کو کا اُلنگ کرنے کا پریاز نہیں کرنا چاہئے تھرڈ دونوں پچھ کے بھی سب ہی سمجھ ہوتو اور انڈر سٹینڈنگ انڈر سٹینڈنگ کا پونت پالن کرنا چاہئے چائنیز سائیڈ کی یہ پوزیشن ہے کہ اس سٹھ کو ایک جمعی جمعی دار دھنگ سے ہنڈل کیا جانا چاہئے اور دوی پکشی سمجھ ہوتوں یوم پروٹیکول کے انصار شانت یوم اس سرطہ سرشت کیا جانا چاہئے لیکن سباپٹی مہد ہے اس کے باوجود چین کی گتویلیوں سے یہ پوری طرح سے سپشت ہے اس کی کتھنی اور اس کی کرنی میں انتر ہے اور اس کا پرمان ہے کہ جب ڈسکسنس چل ہی رہے تھے چین کی طرف سے ونٹیس اور تیس اگست کی رات کو پرووکیٹیب معنی اکسانے والی بھڑکانے والی سائنک کاروائی کی گئی تو چین کی طرف سے کی گئی بھارت کی طرف سے نہیں کی جو پنگانگ لیک کے ساؤت بینک ہماری آرن فورسس کے دورہ سواپٹی مہدے تائملی و فورم ایکسنس کے کارو ان کے پریاض کسی بھی صورت میں ستفل نہیں ہو سواپٹی مہدے جیسا کی اوپری اوپری دھٹنا کرم سے اسپسٹ ہے چین کی کاروائی سے ہمارے بیبن دی پچھی شمجھوتوں کے پرتی اس کا ڈس اور نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتوں کا اُلنگن ہے یلیشی کا سممان کرنا اور اس کا کڑائی سے پالن کیا جانا سیمہ چھتروں میں شانتی اور سردھاو کا یہ آرہار ہے اور اسے نائنٹین نائنٹی سکس کے سمجھوتوں میں اسپسٹ روپ سے سویکار بھی کیا گیا جب سائٹ کی اور سے ایسا نہیں ہوا ہے ان کی کاروائی کے قرآن یلیشی کے آس پاس سمیہ سمیہ پر فیس آف اور فرکشن پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اللے کیا ان سمجھ ہوتے ہوئے فیس آف کی اس چھتے نپٹنے کے لیے بستر پروسیجور اور نارمز بھندر داری تتھا اس پر حال کی گھٹناوں میں چائنیز فورسز کا وائلن کنڈک سبھی میوچلی ایگری نارمز کا یہ پونتیا اُلنگن تو اب باتی مہدے ابھی ابھی کی اس چھتے کی انسوار چائنیز سائیڈ نے یلیشی اور اپنے اندرونی شتروں میں بڑی سنکھا میں سائینک ڈکڑیاں اور گولا بارود موبلائز کیا ہوا ہے پوروی لڈاک اور گوگرہ کونکلا اور پینگون لیک کا نارت اور ساؤت بینکس پر کئی فرکشن ایریاز ہیں چین کی کاروائی کے جواب میں ہماری آرن سورسز نے ان شتروں میں اوپیوک کاؤنٹر ڈپلائیمنٹس کیے ہیں تاکہ بھارت کی سیمہ پوری طرح سے ترک شت رہے سدن کو آسوست رہنا شاہی ہے پھر سے بات دورانا چاہتا ہوں سباپتی مہدے سدن کو آسوست رہنا شاہی کہ ہماری آرن فورسز اس شروع کا سکھلتہ سے تامنا کریں گی اور اس کے لئے انہیں تجھو ہم ان پر ہوں ایک در ابھی جو بنی ہوئی اس میں سمبیدن سیل آپ پر سے آپریشنل مددے تامل ہیں سنسٹیب آپریشنل اسوز یا سامل اس لئے میں اس بارے میں زیادہ بیورے کا خلاصہ نہیں کرنا چاہوں گا اور میں آسوست ہوں یہ صدن اس سمبیدن ہماری آرڈ فورسز اور آئی ٹی بی پی کا تیجی سے ڈپلائیمنٹ ہوا ہے ان کے پریاسوں کو اپریشیٹ کیا جانے کی ضرورت ہے اور یہ اس لئے بھی سمبید ہوا ہے کیونکہ سرکار نے پچھلے کچھ ورسوں میں بارڈر انفرسٹرکچر کے نکاس کو کافی اہمیت دی ہے صدن کو جانکاری ہے کہ پچھلے کئی دسکوں میں شین نے بڑے پیمانے پر انفرسٹرکچر ایکٹیوٹی سیما پر پرارمب کی ہے جن سے بارڈر ایریاز میں ان کے ڈپلائیمنٹ کی چھمتہ بھی بڑی ہے اس کے جواب میں ہماری سرکار نے بھی بارڈر انفرسٹرکچر ڈبلپمنٹ کے لیے بجٹ کو بڑھایا ہے جو پہلے سے لگوک دو گناہ سے ادھک اس کے فلسورو بارڈر ایریاز میں کافی روڈز اور بریزر بھی بنائے گئے ہیں اس سے ناکیول لوکل پاپلیشن کو ضروری کنیکٹیوٹی ہی ملی ہے بلکہ ہماری آرنگ فورسز کو بہتر لاجسٹکل سپورت بھی ملا ہے اس کے کارن وہ بارڈر ایریاز میں ادھک الارٹ رہ سکتے ہیں اور جروعت پڑھنے پر بہتر جوابی کاروائی بھی کر سکتے اور آنے والے سمی میں بھی سرکار اس دیش کے پرطی پوری طرح سے پرتیب رہے گی دیش میں ہمیں کتنا ہی بھارت ہمارے بارڈر ایریاز میں موجودہ مددوں کا حل سانت پون بادشی اور بشار بی مرس کے جاریے کیے جانے کے پرتی پوری طرح سے پرتی بد ہے اس ادیش سے میں اپنے شائنیز کاؤنٹر پارڈ سے چار شتمبر کو ماسکو میں ملا اور ان سے ہماری موجودہ اس حد کے بارے میں بیاپک چرشا بھی ہوئی ہے میں نے اس پشت طریقے سے ہماری چنتاؤں کو چینی پرکش کے سامنے رکھا ہے جو ان کی بڑی شنخیہ میں ٹروپس کی تیناتی آکرام کروئیہ اور ایک طرفہ اس ٹیٹس کو بدلنے کی کوشش سے سمبندھت تھا ان سب سارے بدلو کو اپنے کاؤنٹر پارڈ کے سامنے ہم نے رکھا ہے اور میں نے دو ٹوک سب دو میں اس پشت کیا کہ ہم اس مددے کو سانتھ پون دھنگ سے حل کرنا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ چینی پرچ ہمارے ساتھ مل کر کام کرے وہیں ہم نے یہ اس پشت کر دیا کہ ہم بھارت کی ایکتہ سمپرہ اور اکھنڈتہ کی رکشہ کے لیے پوری طرح سے پرتبط ہیں یہ بھی ہم نے پوری طرح سے پشت کر دیا اس کے بعد میرے شہیوگی بیریس منتری سی جائے سنکر جی بھی دس ستمبر کو مارکو میں چائنی بیریس منتری سے ملے دونوں ایک ایگرمنٹ پر پہنچے سبھاپٹی مہد کہ یلی چائنی سائیڈ دوارہ سنسیرلی اور فیتھولی ایگرمنٹ کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو کمپلیٹ بیس انگیجمنٹ پرابت کیا جا سکتا ہے اور بارڈر ایریاز میں شانتی بھی اسطحپیت کی جا سکتی ہے تو بھری مہدہ ایسا کی سرچوں کو جانکاری ہے بیٹے سمیے میں بھی چین کے ساتھ ہمارے بارڈر ایریاز میں لمبے اسٹینڈز آپ کی اس سٹی کئی بار بنی ہے جس کا آسان تکون طریقے سے سمادھان بھی کیا گیا تھا حالانکہ اس برس کی سٹی چاہے وہ ٹروپس کی اسکیل آف انوالمنٹ ہو یا فرکسن پوائنٹ کی سنکھیا ہو ہم پہلے سے بہت الگ ہیں پھر بھی ہم موجودہ اس سٹی کے ساتھ سمادھان کے پرتی پوری طرح سے کبیٹیڈ ہیں اور دیکھیں مہدے ید کی شروعات تو ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن اس کا انت نہیں ہوتا ہے اور مجھے کئی وار ساندھ کا یا سنڈیش جی دھرتی سے پورے وشک ہو گیا ہے اس دھرتی کی شاندی میں وگن کے دورہ وگن ڈالنے کا پریاس کیے کیے جاتے ہیں اور دیکھیں سدن کے مادیم سے میں ہمارے ایک سو تیس کروڑ دیشواشیوں کو آستست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیش کا مستق جھکنے نہیں دیں گے نہیں ہم کسی کا مستق جھکانا اس راست کے پرتی اس کی سرکشہ کے پرتی ہم پوری طرح سے دھرت شنکل پر اتیکش مہدے اس سدن کی ایک گورو سالی پرمپرہ رہی ہے جب بھی دیش کے سمجھ کوئی بڑی چنوٹی آئی ہے تو اس سدن نے بھارتی شناؤں کی دھرتا اور سنکلپ کے پرتی اپنی پوری ایکتا اور پورا بھروسہ دکھایا ہے ساتھ ہی سیمہ شطر میں تینات اپنے بہادر سینہ کے جوانوں کے شاور پراکرم اور سیمہ کی اس رکشہ کے پرتی ان کی پرتیبتتہ پر اس اس طرح نے پورا ویسواس بھی وقت کیا ہے میں آپ کے مادہم سے دیش واشیوں کو یہ ویسواس دلانا شاہت ہوں کہ ہمارے آرن فورسز کے جوانوں کا جوش یوم حوصلہ بلند ہے سباپتی مہدے اور ہمارے جوان کسی بھی سنکت کا سامنا کرنے کے لئے پوری طرح سے درند پرتگی ہیں اور اس بار بھی سیمہ پر ہمارے ویروں نے کسی بھی پرکار کی آکرم کا دکھانے کے بجائے دھیرے اور شاہت کا پرچے لیا ہے ہمارے ہاں کہا گیا ہے کہ ساہتے کھلوسری وسطی یعنی ساہت میں ہی ویجیسری کا نباس ہوتا ہے اور ہمارے سینک تو ساہت کے ساتھ ساتھ سیم شکت شور اور پراکرم کی جیتی جاگتی پرتی مرتی ہیں سلاپتی مرتی ہیں موڈے مانی پردھان منتری جی کے بہادر جوانوں کی بیچ جانے کے بعد ہمارے کمانڈر تو تھا جوانوں میں یا ستشت سندیس گیا ہے کہ دیس کے ایک سو تیس کروڑ دیسواسی جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے لئے برفیلی انچائیوں کے انروب بیسے اس پرکار کے گرم کپڑے ان کے رہنے کا اسپیسیلائز ٹینٹ تتہا ان کے سبھی اسٹسسس وہ گولہ بارود کی پریاب بیوستہ کی گئی ہے موڈے ہمارے جوانوں کا حوصلہ بلند ہے درگم موشائیوں پر جہاں آکسیجن کی برابر کمی بنی رہتی ہے تتہا تاپمان بھی شنے سے نیچے ہوتا ہے ان کے اتصاہ میں کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور وہ سیاچین کارگیل آدھی یہ سی موشائیوں پر اپنا کرتب اتنے ورسوں سے لگاتار نبھاتے چلے آ رہے ہیں توابتی بہت ہے یہ سچ ہے ہم لگتاٹ میں ایک چنوٹی کے دور سے گجر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہمارا دیش اور ہمارے ویر جوان اس چنوٹی پر کھڑے اتریں گے میں اس طرح سے مروض کرتا ہوں کہ ہم ایک دھنی سے اپنی سیناؤں کی بہادری اور ان کے عدم شاہد کے پرتی سممان پر درشت کریں اور اس طرح سے دیا گیا اس طرح سے دیا گیا ایک کا وہ پنو وشواس کا تمدیس پورے دیش اور پورے رشو میں گونجے گا اور ہمارے جوان جو کی چینی سیناؤں سے آنکھ سے میں آنکھ ملا کر اور ڈک کھڑے ہیں ان میں ایک نئے مروال ارجہ و اتصاہ کا تباپتی مہدے سنچار ہو انہی سبتوں کے ساتھ